موسیقی ادھر عمران خان کے خلاف اس ویروت پردشن کے دوران پاکستانی عوام ایک طرح سے کرونا کے خطرے کو پوری طرح سے بھول چکی ہے موسیقی گو عمران گو عمران گو عمران گو عمران موسیقی یہ آنکڑے پاکستان کے ہیں پاکستان کی 21 کڑور کی آبادی کے سامنے پہلی نظر میں کورونا مریضوں کی تعداد بے شک کم لگتی ہو لیکن سچا یہی ہے کہ کورونا ٹیسٹ کے ماملے میں بھی پاکستان دنیا میں بے حد پیچھے ہیں ایسے میں کون بیمار ہے کتنا بیمار ہے کورونا سے ہر روز کتنوں کی جان جا رہی ہے کتنے ریکوور ہو رہے ہیں ان آنکڑوں پر آنکھ موند کر بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں کورونا سے لڑائی کو لے کر عمران سرکار پر پہلے ہی انگلیاں اٹھ چکی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ منظر دیکھیں کورونا نے دنیا کو دنیا سے دور کر دیا انسان سے انسانوں کے بیچ دوریاں بنا دی لیکن یہاں دخت کو لے کر جو ٹکراؤ ہے اس میں کورونا کہیں نظر نہیں آ رہا یہ بھیڑ اس بات کی گواہ ہے کہ کورونا کو لے کر پاکستان کتنا گمبھیر ہے ایک طرف عمران سرکار اور دوسری طرف وپکش اور ان دونوں کے بیچ کورونا کا یہ سنگم نہ جانے آگے کیا ہوگا اب پیشاور ریلی کی یہ تصویریں دیکھیں اور پاکستان کے پردھان منتری عمران خان کے خلاف بلند ہوتی یہ آواز سنیے ان تصویروں کا اشارہ کیا ہے کیا پاکستان میں عمران سرکار کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے یا پاکستانی عوام کے سبر کا باندھ ٹوٹنے لگا ہے کیا پاکستان کے لوگ عمران کے خلاف گسے سے اُبَل رہے ہیں کورونا وائرس کے خطرے کو دھتا بتاتے ہوئے پیشاور میں وپکش کی ریلی میں اُمڑی پھیڑ تو کم سے کم یہی سنگت دے رہی ہے کین سوالوں کا جواب ہاں مہی ہے پاکستان میں کورونا سنکرمن تیزی سے بڑھ رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے وہاں اس طرح کی ریلیوں پر بھی روک لگی ہوئی ہے لیکن باوجود اس کے پڑی تعداد میں لوگ وپکش کی ریلی میں پہنچے اس سے صاف ہے کہ لوگوں میں امران سرکار کو لے کر زبردست غصہ ہے امران خان نے اگست دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان کے پردان منتری کا پد سنبھالا تھا لیکن دھائی سال میں ہی دیش کا وہ حال ہوا ہے کہ جنتہ تراہی تراہی کر رہی ہے بات چاہے مہنگائی کی ہو یا بھرشتہ چار کی امران کے راج میں سب کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں اور اب تو وپکش کا دعویٰ ہے کہ امران سرکار اور ایک مہینے کی مہمان ہے دعویٰ کی جنواری میں امران خان کو پی ایم ہاؤس چھوڑ کر اپنے گھر لوٹنا ہوگا پاکستان کے گیارہ وپکشی دلوں کے گٹ بندھن پاکستان ڈیموکرٹیک موگمنٹ یعنی پی ڈی ایم کی پیشاور میں ہوئی چوتھی ریلی میں زبردست امری بھیڑ کے بیچ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے نیتا بلاول بھٹو نے امران سرکار کے جانے کا وقت مکرر کر دیا تو بھیڑ نے بھی مانو شور مچا کر اس بات کی تصدیق کر دی اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے یہ جینوری تک کے مہمان ہیں جینوری ان کا آخری مہینہ ہے پھر ان سب کو گھر جانا پرے گا اور اب حساب لینے کا وقت آئے گا تو آپ حساب لیں گے آپ حساب لیں گے بختون خواہ کے عوام حساب لیں گے ان کت پھٹلی ہوتے آپ سے آپ ضرور حساب لیں گے پاکستان میں اس تھانے پرشاسن نے ریلی پر پرتیبند لگایا ہوا ہے باوجود اس کے ریلی ہوئی اور بھاری تعداد میں لوگ پہنچے حالانکہ اس ریلی کا اثر سرکار پر یہ ہوا کہ خیبر پختونکوا سرکار نے پیڈی ایم کے نیتاؤں کو چیتاؤنی دی ہے کہ اس ریلی کے بعد اگر کورونا سنکرمن کے ماملے بڑھے تو ان کے نیتاؤں کے خلاف بات دب آتی ہے جب ان کی ریلی ہوتی ہے جب جب سرکاری نوکریاں دینے یا میڈیکل سٹاف کی نوکری نیامیت کرنے یا ان کے ویتن بڑھانے کی بات آتی ہے تو سرکار کوویڈ بھول جاتی ہے بھٹو نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ امران کے سطح میں آنے کے بعد پاکستان میں بھرشت اچار کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے ایسیٹ بیارڈ نینز کیا ہے پھر پورا ملک کو لگ پتا چلے گا کہ اصل میں کرپ کون ہے اور کرپ کون تھے ادھر ویپکشی گٹوندھن پاکستان ڈیموکرٹیک موومنٹ کے ایسے ہی تیوروں سے امران خان کی گھبرہت پڑ گئی ہے پہلے سولہ اکٹوبر کو گجرہ والا میں ریلی اس کے بعد کراچی میں ریلی پھر کویٹا اور اب پیشاور میں ریلی پانچ ہفتے میں چار بڑی اور کامیاب ریلیوں نے پاکستان سرکار کے لیے مانو خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اب جنوری امران خان کے لیے بڑی چنوٹی بن کر آ رہی ہے کیونکہ پیڈیم نے جنوری میں اسلام آباد مارچ کا اعلان کیا ہے شاید ہی وجہ ہے کہ گٹوندھن نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوری امران سرکار کا آخری مہینہ ہوگا پیڈیم ٹھیک وہی رننیتی اپنا رہی ہے جو ستہ میں آنے کے لیے کبھی امران خان نے اپنائی تھی یعنی پیڈیم سیدھے امران خان کے لیے پیڈیم واقعی تناؤں کی وجہ ہے وہ اس لیے کیونکہ اس گٹوندھن میں پاکستان کے چار پرموک ویپکشی دل شامل ہے پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان پیپلز پارٹی جمائے تولیمائے اسلام فجلل اور پختنخوا ملی آوامی پارٹی اس کے علاوہ بلوچ نیشنل پارٹی سمیت چھوٹے موٹے دل بھی شامل ہے کل گیارہ دلوں کا گٹ بندھن ہے پیڈیم لازمی ہے کہ گیارہ دلوں کی طاقت کے آگے امران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کیسے ٹھیک پائے گی بلکہ اس بار تو خاص بات یہ ہے کہ پیڈیم کے نشانے پر کیول امران خان ہی نہیں ہے بلکہ سینا بھی ہے ویپکشی گٹ بندھن امران سرکار کو الیکٹڈ نہیں بلکہ سینا دوارہ سیلیکٹڈ سرکار بتاتی ہے سینا پر آروپ ہے چناؤں میں دھنگلی کر امران خان کو جیتانے کا ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ نواز شریف کے قد کے کسی نیتا نے سینا پر تیکھا حملہ کیا ہے گجرہ والا کی ریلی میں نواز شریف نے لندن سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جو سمبودھن کیا تھا اس میں انہوں نے آروپ لگایا تھا کہ دو ہزار اٹھارہ کے چناؤں میں آرمی چیف کمر جاوید باجوا اور آئی ایس آئی پرموک لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے ووٹوں کے ساتھ ہیر فیر کیا اور امران خان کو چناؤں جتا دیا اس طرح کے آروپ تو امران خان ان کے پردان منطری بننے کے بعد سے ہی لگتے رہے ہیں لیکن نواز شریف نے پہلی بار سیدھے آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کا نام لیا ان کے اس بیان پر امران خان اور بوکلا اٹھے اور کہہ دیا کہ نواز شریف تو جنرل زیاو الحق کے جوتے پولش کر سیاست میں آئے تھے بھاشا کی ٹوٹتی مریادہ دراصل امران کی بوکلاہت اور گھبرہت کا ثبوت ہے ایسے میں امران خان ویپکشی گڑوندھن کے جنوری چیلنج سے کیسے نپڑتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی آج تک بیرو امران سرکار بے شک اپنے گھر میں چوترفہ گھری ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن دہشتگردی کے معاملے میں وہ ابھی کمزور نہیں ہے لگاتار امران سرکار وہاں کی سینہ اور خفیہ ایجنسی آئی سائی بھارت میں دہشتگردوں کی کھیپ بھیج رہے ہیں نگروڑا میں جو چار دہشت محمد کے آتنکبادی مارے گئے تھے وہ چاروں بھارت میں سرنگ کھوٹ کر داخل ہوئے تھے اور اس سرنگ کے خلاصے کے بعد امران سرکار اور وہاں کی فوج ایک بار پھر بے نقاب ہو گئی ہے پاکستان میں گیارہ ویپکشی دلوں کی ایکتہ سے پردھان منتری امران خان کی کرسی ہلنے لگی ہے ویروتھی دلوں نے امران کو کرسی کھالی کرنے کی چیتاؤں نہیں دے دی ہے ساتھی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ جنوری تک اپنی کرسی پر ٹک بھی نہیں پائیں گی مورچہ پاک آرمی اور آئی ایس آئی کے خلاف بھی کھل گیا ہے لیکن امران آرمی اور آئی ایس آئی کی تکڑی وہی پرانے تکڑموں میں لگی ہوئی ہے جو تکڑم پاکستان کے حکمران سالوں سے کرتے آئے ہیں اور وہ ہے دہشتگردی پھیلانا اور اسے ایکسپورٹ کرنا اب بھارت کے سامبہ علاقے کی ان تصویروں کو دیکھئے زمین کے ڈیڑھ سو فٹ نیچے یہ گہری سرنگ اس بات کا سبوت ہے کہ پاکستان خود بے شک اپنے ذاتی ماملوں سے بیزار ہو لیکن وہاں کی حکومت فوج اور آئی ایس آئی بھارت میں آتنک وادیوں کو بھیج کر یہاں کی فضا میں زہر گھولنے کی کوشش کر رہی ہے یہ وہی سرنگ ہے جس سے جمہو زمین کے نیچے میڈین پاکستان سرنگ کے جو سبوت کیمرے میں قید ہوئے ہیں وہ نگروٹا میں مارے گئے دہشتگردوں کی بھارت میں خوش پیٹ کا سیکریٹ روٹ ہے آتنکی اسی راستے سے پاکستان سے بھارت میں داخل ہوئے سرنگ میں رسی کا استعمال کیا گیا اور پھر اسے سینڈ بیگ سے ڈھک دیا گیا یہ دیکھو نیچرل سٹپ ہے یہ یہ نیچرل ہے مجبورت کہ جس کے اوپر انہوں نے بیٹ رکھنا ہے سازشکیہ سرنگ سامبہ سیکٹر میں انتر راشتریہ سیما پر ہے سرنگ قریب ڈیڑھ سو میٹر لنبی ہے اور اس کی گہرائی قریب بیس فٹ ہے نگروٹا میں مارے گئے آتنک وادیوں نے اسی سرنگ سے بھارت میں گھسپیٹ کی تھی اگر سرنگ کا پتہ نہیں چلتا تو پاکستان اس راستے آتنک واد کے ایکسپورٹ کی اپنی ناپاک سازش کو جاری رکھتا ویسے دہشتگردی پھیلانے کے پاکستان کے ایجنڈے کو وہاں کے سیاست دان بھی قبول کرتے ہیں اب ایک نظر آتنکیوں کے مولانا حافظ سعید پر کہنے کو اس دریندے کو پاکستان کی انٹی ٹیررزم کوٹ نے دس سال کی سزا سنائی ہے لیکن دنیا جانتی ہے کہ یہ پاکستان سرکار اور اس آتنکی کے درمیان چل رہے فرینڈلی میچ کا حصہ ہے اصل میں یہ سب ایف ایٹی ایف کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے پاکستان سرکار اور سینہ کا ڈراما ہے اس کی بانگی دیکھنے کے لیے ان تصویروں پر نگاہ ڈالنا کافی ہے یہ تصویریں ٹھیک اسی سمائے کی ہیں جب حافظ سعید کو کوٹ سے جیل بھیجا جانا تھا لیکن تصویریں دیکھئے کیسے پاکستان میں ایک آتنکی کو سزا ملنے کے بعد کوٹ لے جا جا رہا ہے اس کے لیے لگزری کار کھڑی ہے سرکشہ کے پورے انتظام ہے بھلا کسی سزایافتہ آتنکی کو ایسے بھی کہیں لے جا جاتا ہے سوطروں کے مطابق حافظ سعید کو جہاں رکھا گیا ہے وہاں جیل جیسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ اسے دنیا کی ہر سوویدھا مہیا کرائی گئی ہے ظاہر ہے آتنکواد کے ایجنڈے سے پاکستان سرکار ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹی ہے ایسے میں وہ اپنے لیے بڑی آفت بلا رہی ہے آج تک بھیو رو عمران خان کا ویروز صرف پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہی نہیں کر رہی بلکہ یو ای نے بھی پاکستان کو حد میں رہنے کی سلاح دی ہے یو ای نے دھمکی دی ہے کہ اگر پاکستان باز نہیں آیا تو اس کی آرثک وضع دروح کی جا سکتی ہے یہاں تک کہ پاکستانی ناغریوں کے لیے ویزا میں بھی ضروری نیم بدلنے کی بات ہو رہی ہے لوگوں کو دور دور جانا نہ پڑے گھر بیٹھے بیٹھے ان کو چیزیں ہو جو انشاءاللہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہم نیا لے کے آ رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بہترین سارے ہم نے اپنی ماضی کے تجربے جو لوکل گورنمنٹ کے دیکھ کے تو ایک ایسا سسٹم لے کے آ رہے ہیں شند روس پہلے کی بات ہے جب پاکستان کے فیصل آباد میں امران خان اپنا فیوچر پلین سمجھا رہے تھے تب فیصل آباد سے چار سو کلومیٹر دور مانسرہ میں امران خان کی گھنگھور بیزتی کا کارکرم چالو تھا امران اینڈ کمپنی کی کارستانیوں کی لسٹ پڑھ کر گنائی جا رہی تھی اور یہ بھی بتا دو یہ بھی بتا دو کہ نواز شریف کا پاکستان اچھا تھا یا اس ووٹ چور کا پاکستان اچھا ہے ہزارہ کے میرے بھائیوں مانسیرہ کے میرے نوجوانوں بچوں بزرگوں یہ بات جان لو کہ جب تک یہ جالی حکومت ہمارے سروں پر سوار ہے یہ ملک نہیں چل سکتا لیکن بات اگر صرف گھر کی ہوتی تو گھر میں ہی رہتی امران کی لانت ملامت کی اصلی خبر تو مسلم ورلڈ سے آئی سیدھے اب ادھابی سے سعودی عرب نے پاکستان کے لیے نئی گائیڈلائن بنا دی ہے اس گائیڈلائن سے دونوں دیشوں کے رشتوں میں پڑی درار ظاہر ہو چکی ہے UAE پاک ناغریکوں کے لیے ویزا کی شرطوں کو بدلنے کی تیاری میں ہے پاک ناغریکوں کے ریسیڈنٹ پرمیٹ آسانی سے رینیو نہیں ہوں گے اصل میں UAE کے پانچ راجنائکوں کی ہتیا میں آئی ایس آئی کا لنک ملا ہے اور ایسے میں پاکستان کی آرثک مدد روکنے کی بھی بات چل رہی ہے آج تک بھی اورو تو واردات میں فیلال اتنا ہی مگر آس تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے موسیقی